بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آل وصحبہ وعلا اما بعد کیا توحید اور عقیدہ میں فرق ہے اور کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شخص کا عقیدہ درست ہو اور توحید میں خلل ہو کیا توحید درست ہو اور عقیدہ میں خلل ہو کیونکہ بعض لوگوں نے جید اہل حدیث موحد علماء کے متعلق کہا ہے کہ ان کے عقیدہ میں خلل ہیں جنہوں نے سارے زندگی توحید کی دعوت دی ہے اس کے جواب جواب دو لفظی میں چاہیے تفصیل چاہیے تفصیل چاہیے پھر دو لفظی میں سن لیں میں دو سوال کرتا ہوں جواب آپ لوگ خود دے گئے انشاءاللہ کیا ابن ملجم کے عقیدہ میں خلل تھا یا نہیں تھا موحد تھا یا نہیں موحد تھا عقیدہ میں خلل تھا کیا بلد موحی تھا یا نہیں کیا اس کا عقیدہ میں خلال تھا یا نہیں جواب مل گیا کہ نہیں کافی ہے یہ تفصیل چاہیے میں اس مسئلے کی مختصر وضاحت دی کر دیتا ہوں ان سب سوالوں کے جواب بھی انشاءاللہ آپ لوگ خود دیں گے تین سوال کیے گئے ہیں نا آپ خود دیں گے انشاءاللہ لفظ اعتبار سے تو فرق واضح ہے لیکن کی معنی کے اعتبار سے بھی دونوں میں فرق ہے توحید اور عقیدہ میں آئے دیکھتے ہیں نمبر ایک توحید کا لفظ واحد سے لیا گیا ہے مصدر ہے وحدا یوحدو توحیدا اور اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اپنی ربوبیت میں علوہیت اور اس معصفات میں اور عقیدہ کا لفظ عقدہ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے کہ کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لئے اس پر گرہ ڈال لینا اور شرعی معنی وہ اصول مسائل ہیں جن پر کوئی شخص رکھتا ہے اپنے دل سے قبول کرتا ہے اور اپنے دونوں اور آخرت کی کامیابی کی بلاد بنا لیتا ہے یہ عقیدہ حق بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ حسن اور جماعت کا عقیدہ ہے اور باطن بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ غیر مسلم عقیدہ ہندو یہود اور نصارہ کا عقیدہ وغیرہ وغیرہ نمبر دو اہل قبلہ میں سے البدعت کا عقیدہ ہے جیسا کہ خوارج روافض جہمیہ معتزلہ وغیرہ کا عقیدہ ہے نمبر دو یہ اچھی طرح جاننا چاہیے کہ عقیدہ کا مطلب صرف توحید نہیں ہے توحید عقیدہ کے اصل اور بنیاد ضرور ہے مگر مکمل عقیدہ نہیں ہے یعنی عقیدہ اور توحید میں فرق ہے عقیدہ کے اصولوں میں سے سب سے پہلا اصول ارکان ایمان ہے اور ارکان ایمان کا سب سے پہلا رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد توحید ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عقیدہ صرف توحید نہیں ہے توحید کے ساتھ ساتھ اور بھی اصولوں کا مجموعہ ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ توحید عقیدہ کی اصل بنیاد ہے اور یہ کہ عقیدہ کا مفہوم تو توحید سے زیادہ عام ہے ثبوت کے لیے دیکھ لیں حسن الجماعت کے عقیدے کی کتابیں اوروں کی شرح مثلا شرح عقیدہ طحوی ابن عمز حنفی کی شرح عقیدہ واسطیہ شیخ بلعثیم رحمت اللہ علیہ کی اور بھی عقیدہ کی کتابیں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ معنی واضح ہو جائے گا شیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن عباد بدر حفظ اللہ سے سوال کیا گیا کہ عقیدہ توحید میں کیا فرق ہے فرماتے ہیں عقیدہ توحید سے زیادہ عام ہے عقیدہ میں دین کی بڑے مسائل اور اہم مسائل شامل ہیں جن کی جگہ دل ہے اور انہیں اصول دین اور عظیم مسائل کا نام دیا گیا ہے جو اس دین کے اصول ہیں جو دل میں ہوتے ہیں جو دل کا عقیدہ بن جاتے ہیں کیونکہ ان میں یقین اور جسم کیا جاتا ہے اور یہ لفظ عقیدہ کا عقد سے لیا گیا ہے جسے باندھنا کہتے ہیں اور عقیدہ یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اپنے دل میں یقین کے ساتھ جسم کے ساتھ بغیر شک و شبہ کے ان مسائل کو مضبوطی سے نہ باندھ لیں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توحید یہ عقیدہ ہے فرشتوں پر ایمان عقیدہ ہے لیکن توحید نہیں ہے رسولوں پر ایمان عقیدہ ہے آخرت پر ایمان عقیدہ ہے یہ سارے کے سارے دین کے عقید میں سے ہیں اور یہ نام عقیدہ جو ہے یہ شرعن بھی ثابت حدیث میں بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث لا يعتقدوا عليهن قلب امرئی مسلم تو تنیسی چیزیں جسبر کسی مسلمان کی دل میں یعقیدہ نیواتا اللہ کی توبیہم بھی یعتقدو کل لفظ اس حدیث میں آیا ہے تو شاستہ فرماتے فہو اسم شرعن ودرج عليها ایمہ السلفی فی اکثر من صنفات العقیدہ وی لفظ ایمہ السلفن ابن کئی عقیدہ کتابو میں اسکا ذکر کیا ہے اور شاستہ ابن ایباد کیم معرفت الاثار والسنن میں شیخ صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے تیسے نمبر پہ صرف موحد ہونا اور توحید کی طرف دعوت دینا کسی کے عقیدہ کا صحت اور درستگی کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ سب سے بدترین بدائیت جماعت کونسی ہے خوارج خوارج بھی موحد تھے اور توحید کی طرف دعوت بھی دیتے تھے بلکہ اپنے آپ کو توحید میں صحابہ اور صلب سے بھی زیادہ بہتر سمجھتے تھے اور ان کے معروف نارہ ان کے خروج کے وقت ہمیشہ کیا اور ان میں سے ایسے لوگ بھی امت میں آتے رہے جنہوں نے توحید کی چوتھے قسم بھی ایجاد کر لیتی توحید حاکمیت توحید حاکمیت کہتے ہیں توحید کی چوتھے قسم پہلے قسم روبیت ہے دوسری قسم انوہیت تیسری قسم اسماء وصفات چوتھے قسم حاکمیت اور علماء نے صرف علماء سخت سے رد کیا ہے سننے شمع ثمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے توحید کی چوتھے قسم ایجاد کی ہے وہ گمراہ جاہل ہے اور شیخ صالح وصف حفظ اللہ علیہ سخت سے اس کا بھی رد کیا ہے یعنی کئی دروس میں مثال کے طور پر یعنی شیخ صالح ویب سائل پر آپ اگر چلے جائیں تو آپ کو اس مسئلے میں کافی آپ جواب بھی لے گئے اس مسئلے ایک جواب دے دیتا ہوں میں کسی نے سوال کیا کہ بعض لوگ توحید کی چوتھے قسم توحید حاکمیت بیان کرتے ہیں شیخ صالح وصف حفظ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شخص گمراہ ہے هذا ظلال یہ گمراہی ہے اور یہ زیادہ ہے جو کچھ اہل علم نے مقرر کیا ہے توحید کی دو یا تین قسمیں ہیں چوتھے قسم جو ہے یہ گمراہی ہے چوتھے بات عجبات یہ ہے کہ یہ قائد مخالفی نبی خود اپرائے ہوا ہے کیا قائد ہے کہ توحید اور عقیدہ میں فرق ہے الولا والبرہ یعنی دوستی اور دشمنی کے مسئلے کے مسئلے میں جو عقیدہ کے اصول میں سے ہے الولا والبرہ یہ بھی عقیدہ کے اصول میں سے ہے باللہ دن اور اس کے حواریوں نے سعودی عرب اور دیگر حکمران کی تکفیر اس لیے بھی کی ہے کہ انہوں نے امریکہ اور کافروں کی مسلمان مسلمانوں کے خلاف مدد کی ہے اور کافروں کی مدد مسلمانوں کے خلاف کرنا کفر ہے اور بطور دلیل اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان بیان کرتے ہیں اس کے تفسیر جواب تو میں نے جہاد کی حقیقت کے درست میں دے چکا ہوں جس کو ضرورت ہے وہ وہاں سے سننے اس وقت ہمارے یہ موضوع نہیں ہے ہمارا موضوع یہ ہے کہ کفر کفر عقیدے کا سب سے بڑا خلل ہے صحیح ہے کہ نہیں کفر کا ہونہ کسی کے عقیدے کے سب سے بڑا خلل ہے سوال ہے تو کیا صدر رب کے حکمران موحد نہیں ہیں موحد ہیں کہ نہیں کیا ان لوگوں نے انہوں قرآن کے موحد ہونے کے باوجود عقیدے کے سب سے بڑا خلل کفر نہیں بیان کیا بلکہ ان لوگوں نے اس معاملے میں انتہا کر دی سیدنا حاط بن ابی بلتع معروف صحابی روال عنہ صحابت اجمعین کی متعلق ہوتے ہیں کہ ان سے بڑا خفر ہوا تھا کیونکہ انہوں نے مشرکین کی مدد کیتے فتح مکہ کے موقع پر انہوں کی عقیدے بڑا خلل تھا لیکن جنگ بدر کی وجہ سے کفر سے بچ گئے نعوذ باللہ تو کیا یہ عظیم صحابی موحد تھے ہیں انہیں کی زبانی کیتے ہیں صحابی ہے موحد ہیں موحد ہیں نہیں اب ان کے نزدیک ان سے کفر ہو گیا کیوں کیونکہ مشرکین مکہ کی مدد کیتے خط لکھے معروف قصہ ہے متفقل حدیث میں اور صورت الممتحنہ کی آیات میں تو صحابی موحد ہے لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ کفر ہو گیا یعنی عقیدہ میں خلل ہوا کی نہیں سب سے بڑا خلل ہوا ہے موحد بھی ہے خلل بھی سب سے بڑا ہوا ہے اگرچہ یہ غلط قول ہے واللہ یہ عظیم صحابی پر تحمت ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر نہیں کیا اور اس کا ثبوت یہ صورت ممتحنہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا سے صورت کے ابتدا ہوئی ہے تو ایمان کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھا ہے کفر نہیں ہوا ہے اور کفر سے کیا جنگ بدر بچا سکتی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيْحَوَطَنَّ عَمَلُكَ یعنی نبیك نبوت بھی کام نہیں آسکتی شرق و کفر کے سامنے تو ایک صحابی کی جنگ بدر کہاں کام آسکتی ہے سبحان اللہ تو جنگ بدر کی وجہ سے وہ کفر سے نہیں بچے بلکہ ان سے کفر ہو بھی نہیں تھا میں ان کی زبانی بات کر رہا ہوں کہ یہاں تک بھی پہنچ گئے ہیں کہ موحد ہوتے ہوئے بھی ایک صحابی پر کفر کی تحمت لگا ہے پھر کہاں کہ جنگ بدر کی وجہ سے کفر سے بچ گئے اب سوالوں کے جوابات آپ لوگ دیں گے پہلا سوال کیا تھا کیا توحید اور عقید میں فرق ہے فرق ہے واضح فرق ہے توحید عقیدہ کے بنیادی توحید عقیدہ کے بنیادی حصہ ہے نہ کہ سارا عقیدہ ہے عقیدہ عام ہے اور توحید اس کی خاص جز ہے دوسرا سوال کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شخص کا عقیدہ درست ہو اور توحید میں خلد ہو نا ممکن ہے اگر توحید میں خلل ہے تو عقیدہ میں بھی ضرور خلل ہے کیونکہ عقیدہ کی بنیاد میں ہی خلل ہے تیسرا سوال کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شخص کی توحید درست ہو اور عقیدہ میں خلل ہو جا بلکل ممکن ہے جیسا کہ کل کے خوارج اور آج کے القاعدہ اور دوائش نے کیا ہے وہ شخصیت کے اعتبار سے کل کے اب ملجم نے اور آج کے بلدن نے کیا ہے توحید کے صحیح ہوتے ہوئے بھی عقیدہ غلطتا واللہ اعلم سبحانک اللہم بحمدک اشہد اللہ الا انت استغفرت واتومی سبحانک اللہم بحمدک سبحانک اللہم بحمدک